السلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم دیکھیں گے کہ ہجامہ کسے کہتے ہیں ہجامہ کیسے کرتے ہیں ہجامہ کے فائدے کیا ہیں ہجامہ کے طریقے کیا ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کے بارے میں کیا کہا ہے ہجامہ ایک بہت پرانا علاج کا طریقہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تقریباً ہزار سال سے پہلے مسیح میں میڈیکل سائنس کی پہلی کتاب لکھی گئی جو قدیم مصری زبان اور اشکال میں تحریر کی گئی تھی اور حیران کی بات تو یہ ہے کہ اس دور کے بیماریوں کا علاج کا طریقہ اور سرجریز کے علاوہ ہجامہ کرنے کا طریقہ اور اس کے فوائد بھی درج ہیں اور اسی طرح بہت ہی پرانے چینی تہذیب میں بھی ہجامہ کا ذکر موجود ہے یہ طریقہ ہزاروں سال سے مختلف ممالک جیسے امریکہ، جرمنی، فرانس، کوریا، کنڈا، چینہ، دوبائی، کوئیت، سعودی عربیہ اور بھی بہت سارے ممالک میں رائج ہے اور ان ممالک کے لوگ اس قدیم طریقے کے علاج سے بھرپور فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور جدید میڈیکل سائنس بھی اب تیزی کے ساتھ ہجامہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور ہجامہ سے بہت بڑے بیماریوں کے علاج بہت کم خرچے میں کیا جا سکتا ہے اور ہجامہ سے فائدہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دوستوں اب دیکھیں گے کہ ہجامہ کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجامہ بہت ہی پرانے علاج کا طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اس طریقے کے علاج میں جسم سے گندہ اور فاسد خون نکالا جاتا ہے جو خون جو فاسد خون انسانی صحت پر بہت بڑے اثرات مراتب کرتا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے بیماریوں کا باعث بنتا ہے ہجامہ مختلف بہت بڑے بیماریوں اور جان لیوہ بیماریوں مسئلن بلڈ پریزر، ڈپریشن، کمر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد شگر یعنی ڈیابیٹیز، یرکان یعنی ہیپٹائیٹیز، استما یعنی دمہ درد شقیقہ یعنی مائگرین کا سردرد، کانسٹیپیشن، بواسیر، فالج، ملکی، کینسر، ہارٹ اٹیک اور بھی بہت سارے گردے کی پتری اور سوجن، مردانہ اور زنانہ پوشیدہ امراض، گھٹیا اور ارق نصہ یعنی سیاٹیکہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ دیگر روحانی اور جسمانی بیماریوں میں بھی شپاہ ہے روحانی بیماریاں جیسے کہ جادو تونے کے اثرات، شیطان و جنات کے اثرات پر بھی یہ فائدہ مند ہے ہجامہ تین طریقے سے کیا جا سکتا ہے تر ہجامہ یعنی ویٹ کپنگ اس طریقے میں جسم کے کسی خاص حصے پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر اس میں فاسد خون کو نکالا جاتا ہے اگر خون میں فاسد خون کی مادہ کی مقدار زیادہ ہو تو یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں دوسرا طریقہ خوشک ہجامہ یعنی ڈرائی کپنگ اس طریقے میں جسم پر صرف کپ لگائے جاتے ہیں خون میں اگر فاسد خون کی مقدار کم ہو تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور تیسرا ہجامہ مساج یعنی کپنگ مساج یہ طریقہ ایک خاص قسم کا مساج ہے اور خوشک ہجامہ کی طرح ہی ہوتا ہے اس طریقے میں جسم میں جس مقام پر جہاں مساج کی ضرورت ہوتی ہے خاص قسم کا تیل لگا کر فیلا دیا جاتا ہے اور پھر کپ لگا کر مساج کیا جاتا ہے اگر ہاتھوں سے مساج کیا جائے تو صرف دیڑھ انج تک اس کا اثر پہنچتا ہے جبکہ کپ لگانے سے اثر تین سے چار انج گہرائی تک پہنچتا ہے تقریباً ساٹھ سے ستر پرسنٹ بیماریاں گندے خون کی وجہ سے جو ڈیڈ سیلز خون میں ڈیڈ سیلز رہتے ہیں اور چمڑے میں جمع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بڑے بڑے بیماریاں آتے ہیں ہجامہ کرانے سے یہ ڈیڈ سیلز گندے خون کو نکال کر بہت سارے بڑے بڑے بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ہجامہ لگوانے کے لئے صبح کا وقت بہترین ہے خالی پیٹ یا کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد ہجامہ کروانا چاہیے اور ہجامہ کے بعد جو زخم ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ گھنٹے میں سوک جاتے ہیں بلکہ کچھ ایسا کوئی درد زیادہ درد نہیں ہوتا بہت آسانی طریقہ ہے اور ہجامہ کے نشانات بھی چار سے پانچ دن میں غائب ہو جاتے ہیں تو دوستوں اب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کے بارے میں کیا بتا کیا فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سار تین سو ستر پر یک انس ابن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاجوں میں سب سے بہترین علاج ہجامہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے ل為ے جا رہے تھے تو کوئی ایسا ایک بھی پرشتہ نہیں گزرا جو کہا ہو کہ آپ ہجامہ کرائیں اور آپ کے امتیوں سے بھی کہیں کہ ہجامہ کرائیں سنن ترمیزی حدیث نمبر 3479 اور ہجامہ کے علاج کے لئے انس ابن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ہجامہ کرانا چاہے تو چاند کے سترہ انیس اور اکیس کو کرائیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3486 انس ابن ملک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر گرمی کا موسم ہو تو ہجامہ سے علاج کرائیں اور اپنے خون کو کھولنے سے روکیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے ایک ہجامہ اور دوسرا شہد اور تیسرا داغنا انگہ آگ سے داغنا اور کہا کہ لیکن میں میری امتیوں کو داغنے سے منع کرتا ہوں سیل بخاری حدیث نمبر 5686 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاند کے انیس سترہ انیس اکیس تاریخ کو ہجامہ کرائے تو وہ ہر بیماریوں سے شفا حاصل کرے گا سنن ابو داؤد تین ہزار آٹھ سو ساٹھ پو ایک تاریخوں میں سب سے بہترین تاریخ چاند کے سترہ انیس اور اکیس تاریخ ہے ہجامہ کروانے کے لئے تو دوستوں یہ تھا ہجامہ کے کچھ باتیں اگر دوستوں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کے لئے کہیں تاکہ ہمیں اور بھی اس ترہ کے ویڈیوز آپ تک پہنچانے کے لئے ہمیں انکریجمنٹ ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ